سبسکرائب کریں زیائی ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں نئی ویڈیوز ہر دن حاصل کرنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک ایک منتفیر آپ اس کا استقبال ہے زیائی ٹی وی یوٹیو چینل کے اپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں ناظرین اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو تقریر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا جس کو عموم اپنے خطبہ میں علماء کرام پڑھتے ہیں ناظرین یہاں میں یہ بات بتلاتا چلوں کہ ان دعاؤں کا پڑھنا یہ کوئی فرض و واجب میں سے نہیں ہے کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھے ہیں بلکہ یہ ایک مستحب طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں کوئی قباحت اور قرآت کا پہلو نہیں ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تقریر کا بتلایا ہے اس میں خطبہ حاجہ کا پڑھنا ہے اگر اس خطبے کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے قبریائی بیان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ خطبہ جمعہ میں عموماً درود پڑھتے ہی ہیں تو ان دعاؤں کا اگر کوئی احتمام کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے بہتر ہے مستحب ہے مستحصن ہے اور اگر کوئی احتمام نہیں کرتا ہے تو یہ ضروری اور واجب میں سے نہیں ہے تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ تھا یہ کہ آپ ہر کام سے پہلے دعا کرتے تھے ہر کام گھر میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے گھر سے نکلتے تھے تو دعا کرتے تھے مسجد میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے نکلتے تھے تو دعا کرتے تھے بیت الخلا میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے وہاں سے نکلتے تھے تو دعا کرتے تھے بازار جاتے تو دعا کرتے تھے یہ عام معمول تھا تو اگر اس چیز کو ہم یہاں لاتے ہیں جیسا کہ علماء کرام جو ہے اس موقع پر بھی چند دعاوں کا احتمام کرتے ہیں تو اب سوال یہ کہ وہ کون کون سی دعائے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں جو عام طور پر علماء پڑھتے ہیں وہ سورتہہ کی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اپنے رب سے مانگی تھی اس وقت جب وہ فیرعون کے پاس جانے لگے تھے کہ میرے رب اس کا ترجمہ ہے میرے رب کھول دے میرا سینہ اور کر دے میرے کام آسان اور کھول دے میری زبان کی گرہ تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی آپ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وَيَفْقَهُ قَوْلِي وَحَلُلْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ کھول دے میری زبان کی گرہ وَيَفْقَهُ قَوْلِي تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں یہ پہلی دعا ہے جو عموماً عام طور پر علماء اس کا احتمام کرتے ہیں پڑھتے ہیں آپ ترجمہ سے سمجھ سکتے ہیں جو اسی موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے بھی آگے جو دعا ایک اور پڑھتے ہیں علماء وہ سورہ بخرا کی ہے جس میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی لاعلمی کا اعتراف کیا تھا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم انہوں نے کہا تھا کہ بے شک تو پاک ہے سبحانکا لا علم لنا تیری ذات پاک ہے ہم کچھ نہیں جانتے الا ما علمتنا سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہمیں بتلایا انکا انتا العلیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے تو یہ دعا اس دعا کے اندر بھی در حقیقت اپنی لاعلمی کا اعتراف ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہم متنائی جانتے ہیں سب کچھ جاننے والا سارا علم رکھنے والا تو ہی ہے تو یہ بھی اسی موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے اس لئے علماء اس کا احتمام کرتے ہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دوسری دعا ہے تیسری دعا ایک اور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے یہ بھی صورت آہا کے اندر ہے قُر ربی زدنی علمہ اللہ نے کہا ہے نہیں کہ آپ کہیے اے میرے رب مجھے مزید علمہ تافرمہ تو علماء اس میں اتنا پڑھتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے رب مجھے علمہ تافرمہ ربی زدنی علمہ میرے رب مجھے مزید علمہ تافرمہ تو یہ بھی علم کے لئے حصول کے لئے یہ دعا ہے تو آپ ان دو تینوں دعاوں کا احتمام کر سکتے ہیں پہلی دعا سورہ تہا کے اندر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی دوسری دعا سورہ بقرہ کے اندر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم تیسری دعا سورہ تہا ہی کے اندر رب زدنی علمہ یہ تین مختصر سی دعائیں ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی باتیں احتمام کرتے ہیں تو ہمیں کرنا بھی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا جو آپ ہر کام سے پہلے دعا کرتے تھے تو یہ ایک در حقیقت ایک بھائی کا سوال تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو ہی بنا دوں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان لیں تو ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ہاں یہ دعائیں اگر آپ کو ایسے یاد نہیں ہوئی ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہیں تحریری طور پر دے دی ہیں آپ وہاں سے بھی ان دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ